اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی یوٹیب چینل ہیلتھ ویدہ موسین دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب دوست بلکل ٹھیک ہوں گے خیر وارفیس ہوں گے دوستو آج ہماری ویڈیو ہونے والی ہے کہ سفر کے دران الٹی کا آنا اس کا کیا سبب ہے موسیقی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم بس میں یا کسی کار میں یا کسی بھی ایروپلین میں ہم سفر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو وہاں پر ومٹنگ کرتے ہیں ان کا دل خراب ہوتا ہے وہ آپ تو ڈسٹرپ رہتے ہیں اور دوسروں کی بھی ساتھ کرتے ہیں آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ ہر بندوں کو اس کی الٹی کیوں نہیں آتی؟ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ومٹنگ سفر کے دران کیوں آتی؟ آج ہم اس کو ٹاپک میں باہر میں بات کرنے والے ہیں دوستو میں ہوں ڈاکٹر موسین ہومیپیتھک ڈاکٹر اینڈ فارماسیسٹ آپ کی خدمت بھی حاضر ایک نئے ویڈیو لے کر ویڈیو میری ضرور دیکھنا ہے ان تک تاکہ آپ کو اس بارے میں نالج ہو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر کسی فیملی میں یا کسی ریلیٹر میں آپ کسی بھی شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہے سفر کے دران وہ ومٹنگ کرتا ہے وہ خود بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں پر ساتھ جو ہے وہ ڈسٹرپ کرتا ہے اگر ان کو ان مسائل کا سامنا ہے تو انسال ہے ان تک ویڈیو ضرور پرچائیں تاکہ وہ مسائل سے وہ چھوٹکارہ حاصل کر سکے اور پرس خون جائے سفر جو اپنا تائے کر سکے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل ہیلتھ ویڈو موسن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنیویلہ نوڈسکیشن جو آپ تک بروقت پہنچتا رہے آج ہم جس ٹپک پر بات کرنے والے تھے انھو کہتے ہیں موشن سکنیس موشن سکنیس اس حالت کو کہتے ہیں کہ سفر کے دوران بہت سے لوگ ویڈنگ کار دیتے ہیں آخر سی بجا کیا ہے اس کو میڈیکل ٹر сначала میں اس کو کہتے ہے موشن سکنیس کہتے ہیں موشن سکنیس conte کس کو کہتے ہیں وہ لوگ سافر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران مطلب کے جو ہماری بارس ہوتا ہماری بوڈی میں اس کو ہم موشن سکنیس کیا تھی ہیں وہ کیسے ہے کہ اگر ہم کسی بھی اپنے سیٹ پر بیٹھے ہیں بس میں سفر کر رہے ہیں تو ہم بس میں سفر کر رہے ہیں ہماری آئیز دوسری سائٹ پر دیکھ رہی ہیں بس کے اندر ہم موب کر رہے ہیں آنکھیں ہمارا اللہ کو موب کر رہی ہیں لیکن جو ہمارے مسزز یہ کہب سے مو کر رہت ہیں تو دماغ پر ہماری پر وہی زیجن smaller کرنے لی بے کین رہی ہواری فکر بڑی جو ہمارا ہے دیکھا رہی ہیں ہم موب کر رہے ہیں اور ہماری جو باڈی ہوتی ہے وہ ساکن ہوتی ہے وہ ایک سٹیٹک پوزیشن پر ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہمارا برین ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں میں کنفیر رہتا ہے کہ ہم موو کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ہیڈک پین اور وٹائیگو چکر وغیرہ اور دل خراب ہو سکتا ہے ایک ریزن یہ ہے دوسری ذرہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کان کے اندر ایک ویسٹیبلر سسٹم ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے اندر ائر میں جو کہ ہماری پوری باڈی کو ایک سٹیبلیٹی دیتا ہے ہماری باڈی کا جو باڈی کا جو ہجو میں اس کو بیلس رکھتا ہے باڈی کو بیلس کرنے کے لیے کام آتا ہے تو جب وہ جب ہم بیلس نہیں ہو پاتے کیونکہ ہماری مومنٹ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تھی تو وہ جو بیلس ہماری باڈی کو نہیں کر پاتا تو جو ہے ہمیں وومٹنگ اور دل خراب ہونے کی شکایر جو اکثر سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ کس کو مطلب کے سب سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ ہمیں وومٹنگ کیوں ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم جب ہی سفر کریں اگر ہمیں یہ مشلہ ہوتا ہے تو ہم ایک سیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں سٹیل مطلب کسی سے بات نہیں کر دیں عموماً یہ دکھا گیا جو لوگ اپنی سیٹ پر خموشی سے بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں بلکل سٹیل ہوکے بیٹھے رہتے ہیں کسی سے بات چیز نہیں کر دیں ان کو یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے وومٹنگ آ جائے گی مجھے چکر کیونکہ وہ دماغ پر جو سگنل جنریٹ ہو کر جاتے ہیں کہ وومٹنگ آ جائے گی دل خراب ہو تو وہ ہوئی جاتا ہے اکثر یہ ہی ہے کہ جو جس چیزوں کے ہم زیادہ بارے میں سوچیں اگر ہم کسی کام کے بارے میں سوچیں یہ کانفیڈنٹل کہہ دیں کہ ہاں میں کار لوں گا تو دماغ جو ہے وہ اس کے لئے ریڈی دیتا ہے کہ میں یہ کام کار لوں گا اسی وجہ سے جب بھی ہم بس میں سفر کریں تو آپ ایک دوسرے سے کنزرویشن کریں ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو آپ کو یہ مسئلہ کام ہو جاتا ہے اب یہ تھی ہماری ریزن کہ یہ موشن سکنس کیوں آتی ہے پہلی سکنس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انر زون کی جو انر ایئر کی جو ہمارے سسٹم ہوتا ہے یہ انبیلس ہوتا ہے انبیلس ہو جاتا ہے سفر کے طرح جس کی وجہ سے ورم ٹنگ دل خراب ہو سکتی ہے اور پہلی ریزن میں نے یہ بتایا تھی کہ ہماری آئیز ہوتی ہیں یہ موویز دکھا رہی ہوتی ہیں دواقوں کے ہم موو کر رہے ہیں لیکن ہماری باڈی جو ہے وہ سٹیٹک پوزیشن میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے ہوجہ میں وہ برقرار نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمیں ورم ٹنگ اور دل خراب ہو سکتا ہے یہ دو میجر ریزن ہیں اس کے لئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جائے اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم سفر کریں تو ہم ایک دوسرے سے کنزرویشن کریں بات چیت ضرور کریں جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو ہمارا مائنڈ جو ہوگا وہ ریلاکس ہوگا ہمیں کچھ چیزیں سوچنے نہیں پڑے گی ایک چیز ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہیے اس سے ہمیں ورم ٹنگ دل خراب نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ جب بس میں سفر کریں تو بہتر ہے کہ آپ ونڈو سیٹ کو چوز کریں اس میں یہ ہے کہ جب وہاں بیٹھیں گے تو کچھ ہوا آپ کو مطلب کہ ٹرانسفار ہو گئی تو اس سے آپ کا دل خراب کم ہوگا اس سے بچے دیں گے اور جب بھی سیٹ پر بیٹھیں تو سیدھے بلکل آپ سٹیٹ دیکھیں بس کی طرف سیدھے سائیڈ اوپے نہ دیکھیں جب آپ سیدھے دیکھیں گے دور طرف سامنے کی طرف سفر کو دیکھیں گے تا اب آپ کا دل خراب جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا مائنڈ بھی اور باڈی بھی دیکھ لی ہوگی کہ ہم موو کر رہے ہیں اس بنا پر آپ کا دل خراب الٹی نہیں آئے گی اور تیسری جو ہے کہ ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاج بلکل سیمپل ہے اگر آپ کو یہ مسائل رہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو یہ آوائیڈ کرنی ہے چیزیں کہ آپ نے ایک دوسرے سے بارچیت کرنی ہے اور دوسرا جو ہے آپ نے کیا کہنے وینڈو سیٹ کے چوز کرنا ہے اور بلکل سامنے دیکھیں تاکہ ان چیزوں سے بات سکیں اب اس کے علاج ایک ٹیبلٹ مارگیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے جس کو ہم گریویڈی گریویڈی تو آپ کو موشن سکنس کی جو علامات ہیں دل خراب الٹی ومٹنگ ہونا یہ خطرات سے آپ بالکل مخفوض رہیں گے یہ چیزیں آپ کو بالکل نہیں اور اپنے پرہیز کیا کرنا ہے پرہیز اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ سفر شروع کریں تب آپ کوئی بھی ہیوی پورٹ جس میں جس میں کڑھائی وغیرہ یا گوشت وغیرہ ان کا استعمال کام کریں کیونکہ جب ان کا استعمال زیادہ کریں گے سفر کے دوران آپ کو ومٹنگ وغیرہ اور دل خراب ہو سکتا ہے تو جب بھی سفر کریں تو ہلکی بھلکی آپ گزاہ کھائیں جیسے جب سے گویرہ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو آپ کو ومٹنگ نہیں ہوگی تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اگر آپ کسی قسم کی معلومات چاہتے ہیں